میری شادی کی پہلی رات تھی میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو لاکھ کر دیا وہ سہمی بیٹھی تھی بلکل چپ سی میں نے سلام کیا اس نے اتنی آہستہ جواب دیا جو مجھے مشکل سے سنائی دیا میں تھوڑا سا مسکر آیا پھر اپنا کوٹ اتار کر رکھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس سے پوچھا کیا حال ہے وہ سہمی سی آواز سے بولی ٹھیک ہو میں نے پوچھا تھک گئی ہو لیکن کوئی جواب نہ آیا میں سمجھ گیا وہ تھک چکی ہے پھر میں نے اٹھ کر کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفت نکالا ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی میں گفت لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور بولا میری جان اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو پھر بھی اتنی ڈری ہوئی ہو یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا کھل اٹھا خیر میں نے گفت کھولا جو بریس لیڈ تھا میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفت پہنانا شروع کر دیا جب میں نے اسے گفت پہنا دیا تو بولا میری جان آپ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو وہ تھوڑی سی مسکرانے لگی میں نے اسے بولا چلے اٹھے اور نوافل ادا کریں وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی میں نے بولا کپڑے چینج کر لو اس نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے اس کے بعد ہم نے نوافل ادا کیے پھر ہم نے دعا کی اور بیٹ پر بیٹھ گئے میں نے دونوں تکیے اکٹھے کیے اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میں نے بیوی کو اپنے ساتھ ٹیک لگانے کا بولا اس نے ٹیک لگائی اور دو منٹ میں سو گئی میں اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا میری زندگی کے سب سے حسین لمحات تھیں جب میں بیوی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا خیر میری بیوی تقریباً دو گھنٹے بعد اٹھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی میں بھی مسکرانے لگا اور بولا ہو گئی نیت پوری اس نے ہاں میں سر ہلا دیا پھر ہم باتیں کرنے لگے اب صبح ہو گئی صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی خانہ لے لو میں اٹھا خانہ پکڑا اور پیار سے خانہ خانے لگ گئی اس دن سے لے کر آج تک ہماری شادی کو تین سال گزر گئے الحمدللہ آج تک کبھی جگڑا نہیں ہوا